ڈوڈی ویل ڈسکس آباؤ ڈا ایمبریولوجی کے آپ نے کیسی پڑھنی ہے اور کہاں سے پڑھنی ہے کونسی بک پریفر کرنی ہے ایمبریولوجی جو کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت امپورٹنڈ ہے گروز کے بعد جو سیکنڈ امپورٹنڈ چیز بنتی ہے وہ ایمبریولوجی ہے اس میں سے تو ایسی کیوں آنے آپ کے پروف میں اور بچوں کو کافی کنفیوین ہوتی ہے ریکارڈنگ ہے ایمبریولوجی اور کافی بچے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ایمبریول کی جو بک ہے آپ نے کمپلیڈ ڈیویلپمنٹ فرم در فرس ڈیر ٹو در کمپلیڈ نائن مانس آپ نے سٹڈی کرنا ہے تو اس طرح اس سے نہیں ہے آپ کا فکس سلیبس ہے جو آپ نے پڑھنا ہے باقی کی ایمبریولوجی آپ نے سیکنڈ ڈیر میں پڑھنی ہے تو اس چیز کو لے کے کنفیوز نہ ہوں فرس ڈیر کی ایمبریولوجی خاص کر بہت آسان ہے بلکل بیسکس ہیں اور کانسیپٹ ہے اگر آپ کانسیپٹ بنا کے نہیں پڑھیں گے اس کو تو یہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی یہ سمجھنا بہت ایزی ہے اس کے میں نے کافی لیکچر ویڈیوز بنائی ہیں اس میں ایزی ایز پاسیبل کر کے اس کو ایکسپلین کی ہے وہ لازمی دیکھیں اس میں کافی ٹاپکس کور ہو گئے ہیں اور کچھ کور ہونے والے رہتے ہیں اور ان ٹاپکس کو آپ نے بھر بک سے کیسے پڑھنا ہے کہاں سے پڑھنا ہے اور ریمیننگ ٹاپکس کہاں سے پڑھنا ہے چونکہ آپ نے ٹو ایسی کیو کمپلیٹ کور کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ایم سی کیو بھی کور کرنے ہیں تو اس کو آپ نے کیسے سٹڈی کرنا ہے کون سی بک سے کرنا ہے کیا کرنا ہے سارا آج اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے ایمبریولوجی کے جیسے ٹو ایسی کیو آپ نے کرنے ہیں اس کے علاوہ ایم سی کیو بھی ہیں وہ تو چلو ایک سائٹ پہ لیکن اس نے حوالے سے یہ بہت امپورڈنٹ ہے اب یہ ایمبریولوجی کا آپ کا سی لی بس ہے فرسٹ یر کا اس کو تو اچھی طرح نوٹ کر لیں آپ لوگ سی لی بس فالو نہیں کرتے اور آپ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ساری ایمبریولوجی ہم نے کور کرنی ہے فرسٹ یر میں تو ایسا نہیں ہے آپ کا سی لی بس صرف اتنا سا ہے اگارڈنگ ٹو دہ یو ایچ ایس جو یو ایچ ایس نے سی لی بس دیا ہے اس میں آپ کا یہی سی لی بس ہے بس کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے بکس کا کہہ رہے ہیں کہ شورٹ بکس سے پڑھیں کہ نہ پڑھیں اور کل ایم ہمیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے اور کل ایم ریٹین نہیں رہتی یہ تو جینور مسئلہ ہے یہ میں سمجھ سکتی مجھے بہت مسئلہ ہوتا تھا اس طرح کل ایم ریٹین نہیں رہتی تو آپ نے یہ سارا کچھ کس طرح سے یاد رکھنا ہے اس کو ٹاپک وائز سنتے جائیں پھر میں آپ کو بکس کے اکارڈنگ علیہ دلہ سے بھی گائیڈ کر دوں گی کہ کونسی بکس سے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے سو ریپروڈکٹیو آرگن سیل ریوین گمیٹو جینیسز یہ انٹروڈکٹری ٹاپکس ہیں تو اگر آپ کل ایم کی بات کریں تو یہ کل ایم کا بندہ ہے فرس چپٹر یہ آپ نے سارا نہیں کرنا یہ اپ ٹو سٹیجز آف ڈیویلپمنٹ صرف ایک ٹاپک ہے اس میں اپ ٹو ایڈرٹھوڈ اس میں آپ نے کور کرنا ہے اور یہ بیسک ٹرم ہیں اس طرح پیپر میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں لیکن یہ بلکل جسے کہلے کہ آپ کے سمجھنے کے لیے کہ یہ جیزوں کی ڈیفینیشنز ہیں آپ نے اس میں صرف یہ ہی کرنا ہے پھر کل ایم کا آتا ہے اس کے بعد سیکنڈ چپٹر اس میں سے کیا کرنا ہے اب اگر ہم سیلیبس کے اکارڈنگ بات کریں تو یہ ریپروڈکٹیو آرگن سیلڈیوین گمیٹو جینیسز فرٹیرائزیشن اور یہ میرے خیال سے کلیویج تک بن جاتا ہے یہ آپ کا سارا سیکنڈ چپٹر کل ایم کا اور اگر آپ اس کو یہ بلاسٹو سیسٹ اور یہ کلیویج اس طرح سے اس کو شامل کر لیں بلکہ اس کو یہ تین چیزیں کر لیں تو یہ فرسٹ ویک بن جاتا ہے ساری ایم بریولوجی سو یہ والے ٹاپک سارے کور ہو جاتے ہیں ان در سیکنڈ چپٹر نیکسٹ یو بلاسٹو سیسٹ اور یہ ایمپلانٹیشن ایمپلانٹیشن یہاں میں نے لکھا نہیں ہے ایمپلانٹیشن بھی ہے یہ سارے کور ہو جاتے ہیں ان در فرسٹ ویک یہ بھی ایک چیز میں سو بھی تھی سو یہ آپ نے سیکنڈ چپٹر ہے فرسٹ ویک آف ڈیویلپمنٹ کا اس سے آپ کا کور ہو جائے گا یہ سارا کچھ ابھی ٹک مارک کیا ہے دین یہ دو ٹاپکس ہیں اور اس کے بعد یہ سیکنڈ ویک اس میں آئی جاتا ہے یہ سیکنڈ ویک سیکنڈ کے سارے چیزیں ہیں یہ آپ نے اس کے لئے پڑھنا ہے تھرڈ چپٹر کئی ایل ایم ابھی یہ شورٹ بکس کی ہم کیوں نہیں بات کر رہی ہے اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں یہ پہلے کئی ایل ایم کے اکارڈنگ گائیڈ کروں اس کے بعد شورٹ بکس کا بتاؤں گی سو اس میں کمپلیٹ ہے ایمپلانٹیشن بلاسٹوسیس فارمیشن پھر امیونٹی کیاویٹی خوریونک سیکس سارا کچھ جو ابھی ہم نے لیکٹرز میں بھی پڑھا ہے سارا کچھ اس میں کور ہو جائے گا ثرڈ ویک وہ کور ہوگا ان در فورت چپٹر اس میں سارا کچھ جرم لیئرز پرمیٹیف سٹریگ نوٹوک اور نیو ریلیشن سارے اس کے لیکچرز بھی اویلیبل ہیں چینل پہ چینل پہ وینڈور ڈonnہ آپ کے بعد شورٹ ان deswegen ہے جیسے کے بعد شورٹ gitu مت Pre Amplionic lab سب آہ 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 پہ پہ ٹہ légہ آہ 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 آخ آہ 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 آعت beliefs دارہ Glenn پیریڈ ہے یہ تو اس کا ہم نے کیا کرنا اس کو ابھی ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ فیٹل میں برینز ہیں جس کے لئے آپ کا بنتا ہے چیپٹر سیون کل ام یہ سارا آپ نے پڑھنا ہے کل ام سے اس میں سارا ڈیولپمنٹ آ پلسینٹا وغیرہ آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کی اور کیا چیزیں رہ جاتی ہیں کچھ پچھلی چیزیں ایک اور چیز آپ کی رہ گئی ہے یہاں سے لے بس میں اس طرح سے لیدہ سے منشن نہیں ہے وہ ہے برث ڈیفیکٹس یہ آپ کے پیپر میں آتے ہیں یہاں پہ لیدہ سے منشن نہیں کیے لیکن یہ پیپر میں آ جاتے ہوتے ہیں اگر ہم کل ام کی بات کریں تو کل ام چیپٹر نمبر 20 بنتا ہے اور یہ کافی امپورٹنٹ ہے یہ سارا آپ نے کرنا کہاں سے ہے اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے کل ام سے پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یاد کرنا ہے شورٹ بک سے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے کرنا ہے صرف شورٹ بک سے اس میں سے ایک آدھی کوئی چیز ہے جو آپ پڑھیں گے کل ام سے لیکن اس میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا امپورٹنٹ کانسپٹ ہے تو آپ کل ام سے حرام سے کانسپٹ گرسپ کر سکتے ہیں لیکن یہ مسئلہ جنون ہے کہ کل ام یاد نہیں رہتی ریٹین نہیں رہتی سو اس سارے مسئلے کو بھی حل کرتے ہیں یہ جو دو میں نے چھوڑے تھے کل ام سے نہیں بتائیں گے کمکل چپٹر تو ہیں کل ام میں لیکن بہتر ہے کہ یہ آپ شورٹ بک ہے شرجیل اس سے سٹڈی کریں وہاں بہت آسان لکھا ہے اور ایک پورا اس میں اتیسائی چینجز نہیں اس طرح سے الابورٹ نہیں ہے یہ سارا جس طرح سے ویگ سیکنڈ ویگ تھا اس کا بریف آپ نے پڑھنا ہے جتنا شورٹ بک میں دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ٹاپک آپ نے پھر بھی کل ام سے کرنا ہے ان کے وہ ہیں فولڈنگ یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ پیپر میں آ جاتا ہے یہ کل ام سے کرنا ہے ان چپٹر میں سے دیکھ لیں یہ کہاں لکھا ہے اور سیکنڈ ہے ڈیریویٹیوز یہ تو اس کا کوششن مست ہے یا ایم سی کیو میں یا ایسی کیو میں لازمی آ جاتا ہے اور بعض اگرات اینیوموریٹ کا کمپلیٹ ایسی کیو ہی آ جاتا ہے اس کیو پر ڈیریویٹیوز کے اوپر اور یہ رٹا ہے سارا اس کو آپ کو ایزیٹس کرنا پڑے گا اس کی ایک ہی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے بک پہ اس کو وہاں سے کر لیں نئی تو اس کے لیکچر میں بنا دوں گی فولڈنگ کا ڈیریویٹیوز کا سو اب باقی چیزیں آ جاتی ہیں آپ نے کی ایل ایم سے کس طرح سے کرنا ہے پھر رٹین کیسے رکھنا ہے اس کو کیونکہ یہ بہت مسئلہ رہا ہے کی ایل ایم کا سو آپ نے اب ہم ایک چپٹر کی بات کر لیتے ہیں سپوز ہم یہ دیکھ رہے ہیں تھرڈ چپٹر کی ایل ایم کا تھرڈ چپٹر ہے سیکنڈ ویک آف ڈیولپمنٹ آپ نے سکوپ کرنا کیسے آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے اس کو ایک دفعہ کی ایل ایم سے فرس ٹریٹ دیں اور اگر آپ یہاں لیکچر سن رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ پہلے لیکچر سن لیں وہ بلک کور کر دیتا ہے سارے ٹاپک کا مین چیز کونسپ آپ گراسپ کریں اور اس کے بعد آپ کی ایل ایم پڑھیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پھر اس میں مشکل نہیں ہوگی لیکچر میں میں نے اکارڈنگلی گائنٹ کیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے پیپر میں لکھنا کیا ہے سمجھایا ہے علیدہ ہے اور پیپر گائنٹ علیدہ سے ہے ہر ٹاپک میں تو اس کو فالو کریں اس کے بعد آپ کی ایل ایم پڑھیں تو آپ کی جو ہے نا ٹاپک وہ پکا بانی آپ کو یاد ہو جائے گا اور آپ نے بیسیکلی اب لیکچر سن لیا اور کئی ایل ایم پڑھ لیا آپ کا سارا اب کونسپ کمپلیٹ ہے اب آ جاتی ہے کہ آپ نے شورٹ بک پھر اس میں کیوں پڑھ لیا ہے سو شورٹ بک میں اس طرح سے لکھا ہے کہ آپ نے پیپر میں کیسے کرنا ہے اور ایک طرح سے آپ کی ریویین ٹائپ ہو جاتی ہے یعنی کہ تین چار صفوں میں آپ کا پورا ٹاپک کور ہوا ہے اور جیسے کہ کئی ایل ایم نے کافی زیادہ پیجز لگا کے آپ کو ایک ٹاپک سن جائے باہر باہر ریپیٹیشن ہے ایک چیز کی یہ بیسیکلی سمجھنے کے لیے یاد کرنے کے لیے نہیں ہے یہ نہیں ریٹین رہتا لیکن ایم سی کی اس کے لیے اس کو بڑھنا بھی ضروری ہے تو آپ یہ کئی ایل ایم پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے یہ شرجیل ہے شورٹ بک میں تو یہ ہی ریکومنڈ کروں گے میں نے یہ ہی پڑھی تھی اور اس میں کافی اچھا لکھا ہے تو یہ اس میں اس طرح سے لکھا ہے جیسے آپ نے پیپر سوالف کرنا ہے یعنی کہ آپ سمجھ لے کہ اس کئی ایل ایم کا سارا نیچور بن جاتا ہے ایک طرح سے اس کے اندر اب یہ میں آپ کا کچھ ٹاپک وائز دکھا بھی دیتی ہوں تو آپ کو بہتر سمجھ آ جائے کہ اس میں سے پڑھنا کیسے پہلے ہم کی ایل ایم کی بات کر لیتا ہے یہ فورٹ چپٹر ہے تھرڈ ویک آف ڈیویلپمنٹ پہ اب اس میں یہ کیسٹرولیشن ہے اس کے بعد یہ سارا وہی کیسٹرولیشن کا ٹاپک کنٹینیو ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ پر پرمیٹیو سٹریک ہے سیم نوٹو کارڈ فرمیشن یہ ساتھ ساتھ ڈائیگرامز ہے اس کی ڈائیگرامز اچھے ہیں یہ لازمی دیکھ لیا ہے کہ اگر آپ یہاں سے نہیں بھی پڑھ رہے ہیں پھر وہی ساری ڈائیگرامز ہیں ہیلن ڈویس نیورلیشن ایمپورٹن ٹاپک ہے پھر نیورل پیٹ نیورل ٹیوب ساری وہی چیزیں ہیں لیکن رپیٹیشن بہت ہے پھر ڈیویلپمنٹ آم سو مائٹس اور کوریونک میں لائے اور یہ سائے چیزیں ہیں اب اس کو ہم کیلم سے دیکھ لیا اب ہم نیکسٹ اس کو شرجیل سے دیکھیں گے اب ہم یہاں بات کر لیتے ہیں یہ شرجیل کی تو اس میں پہلے اوبروئی آپ کو دیا ہے کہ آپ نے اس میں پڑھنا کیا ہے ٹاپک کا گیسٹ رولیشن آپ کو یہ اتنا سا آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوگا یہ اتنا سا ہی گیسٹ رولیشن اور پرمیٹیو سٹری کی سارا ایک ہی ٹاپک ہے اب یہ اتنا لکھاو ہے جتنا آپ کو پتا ہونا چاہیے یعنی کہ اتنا اگر آپ کریں گے تو آپ کو اتنا یاد رہ جائے گا اس کو مزید الیبوریٹ آپ خود بھی کر سکتے ہیں لیکن this is something like summary اور یہ بہت ضروری ہے اگر آپ کی علم کے بعد پڑھ لیں تو آپ کا concept بہت پکا ہو جائے گا because this is all to the point جو آپ کو paper کی requirement ہے اس کے لحاظ سے لیکن جو کہ ہم نے understanding کرنی ہے concept لینا ہے اور ہم نے MCQSP کرنی ہے اور ساتھ ساتھ وہ diagram کے علم کی OSP میں آتی ہیں تو اس کے لئے ہم نے علم پڑھی ہے لیکن mean thing is this book then notocordal process اس کی بھی diagram اچھی ہیں لیکن یہ OSP میں نہیں آتی OSP کے لئے آپ کو وہ ہی دیکھنی پڑے گی then notocordal and toys new relation یہ آپ دے دکھیں میں نے آپ کو ان four points کے recording ہی lecture میں بھی guide کیا تھا یہ four points آپ نے as it is اسی طرح لکھنی ہے جو کہ یہ KLRM اس طرح سے نہیں بتایا ہوا اس کو اسی طرح سے کرنا ہے یہاں diagram آسان ہیں جو آپ نے paper میں آپ کو بنا دیتے ہیں to well and good بہت اچھے marks ملتے ہیں diagram جو بنانے والی ہے وہ یہ ہے وہ والی سمجھنے والی ہے وہ آپ بنا نہیں سکتے اس طرح سے then development of somites اور یہ ساری intra embryonic salon اور primordial heart so this was the embryology guideline اور اس کے علاوہ ایک چیز embryology میں رہ گئی تھی which is last KLM chapter 20 اب یہ جو ہے آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے آپ اگر نیٹ پہ دیکھیں تو آپ کو مختلف جو یہاں syndroms ہیں turner syndrome client filter کچھ syndroms ہیں اس طرح کے جو papers میں آجاتے ہیں ان کے features لکھنے ہوتے ہیں enumerate کرنے ہوتے ہیں تو اس کی pictures آپ کو نیٹ پہ بہت اچھی مل جاتی ہیں اس میں labeling کے ساتھ بتایا ہوتا ہے accordingly from head to toe تو اس سے زیادہ اچھا یاد ہو جاتا ہے اگر آپ وہاں سے کر لیں دے تو بہت اچھی بات ہے اس پر میں lecture بھی بنا دوں گی تو آپ کو اس سے بھی آسانی سے یاد ہو جائے گا تو اس guideline کے accordingly آپ نے study کرنا ہے ساتھ یہ folding اور derivatives کا ہے یہ بھی آپ کو studying میں مل جائے گا لیکن اس کو KLM سے لازمی پڑھ لیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ باقی چیزیں ہیں آپ اس میں KLM سے نہ بھی پڑھیں تو چل جائے گا یہ چیزیں لازمی پڑھیں باقی topic wise ساری guideline میں نے دے دی ہے ایک چیز اس میں رہ گئی ہے سب سے important چیز clinicals embryo میں بہت important ہے ڈائیگنوز in the mcq plus sq بہت important ہے important clinicals میں آپ کو بتاؤں گی لازمی اور کچھ explain کرنے والے جو ہیں important وہ بھی بتاؤں گی لیکن clinicals کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے KLM سے بھی کرنے ہیں لازمی اگر آپ KLM سے اور کچھ نہیں کریں تو یہ ڈائیگرام اور clinicals پھر بھی must ہیں یہ لازمی کریں اور اس کے علاوہ شرجیل سے بھی آپ نے لازمی کرنے ہیں clinicals آپ نے کہیں پہ نہیں چھوڑنے یہ لازمی کرنے ہیں اور ایک بات یہاں رہ گئی تھی یہ فولڈنگ والا topic آپ اگر لائنگ میں سے کر لیتے ہیں تو وہاں بھی بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ کو KLM سے سمجھ نہیں آتی ہے otherwise اس کا ویڈیو لیکچر بھی آجائے گا تو آپ کو اس سے سمجھ آجائے گی so this was all about embryology i hope this would have been helpful for you keep watching and subscribe